نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت آپ سبی کا آج ہم کئی سارے مدوں کو چاہتے ہیں لانا آپ کے سامنے لیکن لا نہیں پاتے کیونکہ لگاتار جو ہے کچھ لوگ ایسے دیش ویرودی طاقتیں ہیں جو آپ کو سچ نہیں سننے دینا چاہتی ہیں وہ اپنا ہی ایک ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں اور اسی ایجنڈے پر وہ چلنا چاہتے ہیں برحال تمام سارے ایجنڈے چلتے رہیں گے چائنہ کو لے کر لگاتار ایک ایجنڈا چل رہا ہے کہ ایسا ایجنڈا چل رہا ہے جو آپ کتنا بھی سمجھا لیں آپ کتنا بھی کہہ لیں لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار رہے ہیں وہ لوگ کون لوگ ہیں لگاتار ایک ہی چیز بار بار قبضہ ہو گیا سینک پکڑ لیے قبضہ ہو گیا سینک پکڑ لیے اور دیفنس ایکسپرٹ کے نام پہ آجے سکلا جیسے مورک پناک جیسے مورک یہ ایجنڈز ہیں ایک چلی چائنہ کے کھلے طور پر بولتا ہوں میں ان کو یہ لوگ شاید تنخہ پانے گئے تھے وہاں یہ دیش کے لیے کام کرنے نہیں گئے تھے دیش کے لیے جو کام کرنے جاتا وہ مرتے مر جائے گا دیش کے خلاف کبھی نہیں بولتا اس بات کو آپ سمجھ لیجئے اور اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں یہ سب کے سب وہ ایجنڈ ہیں جو پیسے پا کر جیسے نیوز چلتی ہے چائنہ جیسے نیوز دیتا ہے ویسے یہ لوگ کام کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں لگاتار فیک نیوز کی فیکٹری کس طرح سے بھارت کے اندر کام کر رہی ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے سب سے پہلی فیک نیوز آپ کے سامنے لے کر رہا تھا ہوں انڈی ٹی وی کی اور یہ آج کی نہیں یہ تئیس مائی کی ہے پرانی نیوز ہے اور یہ فیک نیوز انڈین جوانز ڈیٹینڈ ان لیٹر ریلیز بائی چائنہ ان لڈاک یہ سالہ پتہ نہیں کون سا سورس ہے ان کا سمجھ میں نہیں آتا یہ سورسز کون سی چڑھیا ہے بھائی مجھے آج تک سکتے ہیں تو ذرا یہ سورسز بتائیں کون سے ہیں ان کے ہم بھی تو سمجھیں اور صرف اتنا نہیں ان کی دیکھا دیکھی دینک بھاسکر جیسے اکبار نے ویسے یہ بھی بہت بڑا دلال ہے لیکن اس نے بھی چھاپ دیا اس نے اتنی چھوڑ دی قصر کی یہ لکھ دیا ایک ٹی وی چینل کی ریپورٹ کی انسار ٹھیک ہے یہ بھی فیک نیوز شاپی دینک بھاسکر نے بھی اس کے بعد میں پترکہ نے بھی فیک نیوز شاپی سوتروں کی انسار یہ کون سا سوتر ہیں اور اس کے بعد بھارتی سینہ نے اس سبھی چیزوں کو ڈینائی کر دیا اور کہہ دیا کہ نئی بھائیہ ہمارا کوئی بھی ویکتی انہوں نے نہ پکڑا نہ ان کے قبضے میں ہیں یہ باتیں پوری جھوٹی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے لوگ یہ کچھ ایک دور میں نے آپ کو دھرن دیئے پچھلے دو تین دن سے ہم دیکھ رہے تھے لگاتار دوائر پرنٹ سکرول فلان ڈھکان لگاتار جھوٹ کا پروپوگنڈا تین کلومیٹر آ گیا بیس کلومیٹر آ گیا تین سو کلومیٹر آ گیا ڈیڑھ سو کلومیٹر آ گیا کتنے کلومیٹر آیا ایک بھی کلومیٹر نہیں آیا چائنا واپس جا چکا ہے سوال یہ اٹھتا ہے ایسے لوگوں میں کیا کرنا چاہیے کیا ایسے لوگوں کو جوتے نہیں لگانے چاہیے چوراہے کے اوپر کیا ایسے لوگوں کو جہاں یہ دکھ جائیں مال میں ادھر ادھر کیا ان کو جوتے نہیں مارنے چاہیے کیا ابحسار شرما جیسے لوگ کیا دا وائر دا پرنٹ سکرول جیسی فیک ویب سائٹ والے جہاں آپ کو دکھیں وہاں ان کو کوٹنا نہیں چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا ان دیش دروہیوں کے ساتھ یہ کرنا گلت ہے میرا سوال یہ ہے دیش کے گداروں کو نیچے لکھ دو نہیں لکھ پا رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں گولی مار اس سالوں کو ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو دیش کا گدار ہے اس کو گولی ہی ماری جائے گی وہ گدار بھلے ہی کوئی بھی ہو وہ گدار اگر میں خود بھی ہوں تو بھی اسے گولی ماری جائے گی اس میں کوئی کوٹا ہی نہیں ہونی چاہیے جو دیش کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں ہے ہمارے تمام ساری نیوز لگاتار چلتی رہی تمام ساری نیوز لگاتار بھارت کے ساتھ ایسا ہو گیا بھارت کے ساتھ ویسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹینڈرز کی اوپر باتیں ہونے لگی جبہاں تینڈرز کی باتیں میں آپ کو دکھا دوں جلدی سے دیکھئے جب لگاتار آپ نے دیکھا کس پرکار سے جبہاں ہم سب سے پہلے سمجھ لیں یہ نیوز پہلے چلائی گئی کہ بھارت کے سینک پکڑ گئے وہ فیک نیوز تھی سامنے آگئی پھر یہ کہا گیا اندر آگئے وہ بھی فیک نیوز تھی پھر دوبارہ چلائے گیا کہ ایسا ہو گیا اور انٹلی ملٹی کہ ابھی لیٹس کیا ہوتا ہے لیٹس یہ ہوتا ہے کہ بیس سینک بھارت کے شہید ہو جاتے ہیں اور یہ سکفل تھا جو ہاتھوں سے ہوتا اس میں کسی بھی پرکار کے ہتھیار کا استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ایسی ٹریٹی سائن کری ہے کانگریس نے کانگریس نے اور بھی ٹریٹی سائن کری ہیں جو کی کمینس پارٹی آف چائنہ کے ساتھ سائن کری ہیں کہ ہم تم بھائی ہیں ہم تم سے سیکھیں گے کہ دیش کیسے چلایا جاتا ہے دیش کیسے برباد کیا جائے وہ ہم تم سے سیکھیں گے تم ہمیں سکھاؤ کہ بھارت کو کیسے برباد کرنا ہے ایسی ٹریٹی سائن کر رکھی ہے انہوں نے دو ہزار آٹھ میں ٹھیک ہے اب آپ سمجھئے کہ جو پارٹی چائنہ کی کمینس پارٹی کے ساتھ ٹریٹی سائن کر کے بیٹھی ہو جس نے ایگریمنٹ سائن کیا اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات کی وہ چائنہ کے خلاف کچھ بولے مالک کا کتہ ہے بھوک نہیں سکتا پٹہ پہنے ہوں گوے یہ بھوک نہیں سکتے یہ لوگ سوال اٹھ رہے تھے کہ چائنہ کو کس پرکار سے یہ دی جارہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تمام سارے جو تینڈرز تھے اب یہ دی ایف سی سی آئی ایل دیڈیوکیٹڈ فریٹ کوریڈور کا جو تینڈر ملا ہوا تھا چائنہ کو چار سو سترہ کلومیٹر کا ریلوے نے تینڈر کینسل کر دیا چلیے صاحب اب کیا صرف ریلوے نے تینڈر کینسل کر دیا ریلوے نے صرف تینڈر کینسل کر دیا بہت سارے لوگوں نے تینڈر کینسل کر دیا کون کون سے تینڈر کینسل کر دیا بی ایس ای نل نے تینڈر کینسل کر دیا بی ایس ای نل میں جتنے بھی ایکیپمنٹ لگنے ہیں وہ چائنیز نہیں ہونے چاہیے سرکار نے سپچ ٹروپ سے کہہ دیا صرف بی ایس ایل نہیں سارے پرائیویٹ انٹیٹیز کو بھی کہہ دیا گیا ہے جو 5G جو ہے اس میں چائنہ کے ایکیپمنٹس نہیں لگیں گے یہ بہت سپچ ٹروپ سے کہہ دیا گیا ہے اور تمام ساری چیزیں انٹیلیجنس میں جو چائنیز ایپس ہیں باون چائنیز ایپ ڈیفائن کی گئی ہیں ڈھونڈی گئی ہیں جن کو کی بین کیا گیا ہے بہت ساری بہت ساری لگاتار چیزیں چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں سے یہ تمام ساری نیوز ہیں ان نیوز کو آپ دیکھو اور ان نیوز سے آپ سمجھنے کا پریاز کیجئے کہ کیا چل رہا ہے دیش کے اندر کیا ان سرکار نے بی ایس ایل ایم ٹی ایل کے آدیش 4G کے لیے چینی اپکرانوں کا استعمال پر لگائیں روک اور صرف چینی اپکرانوں پر 4G پر نہیں 5G کے جتنے بھی پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں ان کو بھی سپیشل روپ سے کہہ دیا گیا کہ اب چائنا کا کام نہیں چلے گا چائنا کا ہمیں مال نہیں لینا ہے بھارتی اکنومی میں سپیشل سٹیٹس دینے سے منع کر دیا گیا ہے چائنا کو اور اب انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگے گی چائنا پر چائنا کے پروڈکس پر نارائن جی کہتے ہیں پریویز گورنمنٹ کن مارک انڈیا بورڈر جانبوچ کر مارک نہیں کیا اور بڑے بھائیہ ان کے اس سمے کے ایک انٹینی جی جو ڈیفنس منسٹر سے بڑی خوشی سے کھڑے ان کے صدن کے اندر بولتے ہیں بولے ہماری کوئی سیما ہی نہیں ہم نے کبھی سیما بنائی ہی نہیں کیونکہ ہمارا ایسا ماننا سیما نہیں بنانے میں ہمارے کوئی زیادہ فائدہ ہے کہ چائنا کتنا بھی قبضہ لے گا ہم کو ضرورت ہی نہیں یہ ان کی حالت ہے سیما کبھی ڈیفائن نہیں کر پائے وہ آتے ہیں اپنی مرضی سے جتنا ان کو چھوڑنا ہوتا چھوڑتے ہیں جتنی زمین قبضہ کرنی ہوتی قبضہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اور یہی ان کی آج تک پالیسی تھی یہ نپن سکتا پن اب دور کر دیا گیا ہے اب چائنا کو آنکھیں دکھا کر بات کی جاری ہے جو لال آنکھیں بڑے دنوں سے ٹرول کیا جارہا تھا موڈی کو لال آنکھیں دکھاؤ لال آنکھیں لال آنکھیں بھی دکھا دی چائنا گھٹنوں پر بھی آ گیا سب کچھ ہو گیا سب دکھانے والا ہوں آج آپ کو سب دکھانے والا ہوں دیش کے گدار بھی دکھانے والا ہوں دیش کے گداروں کو گولی مارنے کے لیے بھی کہوں گا سب کچھ کہوں گا مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں مجھے راجنیتی نہیں کرنی ہے مجھے پارٹیوں کے ٹکٹ نہیں چاہیے کہ مجھے سوچنا پڑے گا کہ مجھے کیا بولنا ہے دیش کا جو گدار ہے اس کو گولی ماری جانی چاہیے اس کو فانسی انڈیا گیٹ پر دی جانی چاہیے جنتہ کے سامنے دی جانی چاہیے تاکہ یہ ایک مثال بنے اور کوئی بھی کبھی دیش کے ساتھ گداری کرنے کی ہمت نہ کرے بہرحال کیسی کیسی باتیں ہوئیں پچھلے کچھ دنوں میں بیسینک کیا چلے گا دیکھئے کس طرح کی باتیں جب ید کی استطیقی آگئی آئی پی سنگھ جیسے دلے ٹائپ کے لوگ یہ دلہ راجنات سنگھ کے دونوں بیٹے امید شاہ جی کا بیٹا چین سیما پر یودہ لڑنے کے لئے نکل پڑے ہیں ارے خوش نصیب ہوتا ہے وہ جو یودہ لڑنے جاتا ہے تیرے جیسے کیا سمجھیں گے آئی پی سنگھ تیری کیا حیثیت تیری کیا عوقات تیری یہی عوقات کہ تیرے بچوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا کہ یہ دیش کے لئے قربان ہو سکے یہ گرب کی بات ہوتی یہ گورب کی بات ہوتی ہے یہ فقر کی بات ہوتی ہے تم نہیں سمجھو گے یہ نپنسکوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے یہ پیٹی کوٹ والوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے تو پیٹی کوٹ کے نارے سے بندہ لٹکتا رہے آج ہر ایک کوئی اسی بھاشا میں جواب دیا جائے گا میں معافی چاہتا ہوں میری بھاشا آج بہت تلخ ہوگی اور تلخ ہونی بھی چاہیے کیونکہ دیش کے گدار آج ہمیں دکھ رہے ہیں اور دیش کے گدار آچوں نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ وہ ہجڑے ہیں جو تالی بجا کر ناچ سکتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا پولیس آئی تو یہ اپنا گھاگرہ اپنے سر پر اٹھا کر بھاگتے ہیں یہ ان کی اوقات ہے آج ان کی اوقات ان کو طریقے سے سمجھائی جائے گی آج ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اوقات کیا ہے جو ایپ ڈھونڈی گئی ہیں آپ پاوز کر کے ویڈیو کو بعد میں دیکھ لیجئے گا ٹک ٹاک کوائی پب جی جو پب جی کو لوگ کل سے بول رہے تھے چائنیز ہیں نہیں ہیں سرکار نے بول دیا بھئی آدیش آ گیا شیئر ایٹ شیئر چیٹ زینڈر ویگو بیگو لائی چیٹ یو سی براؤزر تمام سارے یہ ہیں جن کو کی آپ کو یہ چائنیز ایپ ہیں جو ایڈنٹیفائی کیے گئے اور جن کو آپ کو اپنے موبائل میں نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے تمام ساری چیزیں اس میں کلین ماسٹر اگرے بھی ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے گا زوم بھی ہے ٹھیک ہے تمام سارے ہیں علی ایکسپریس بھی ہے علی ایکسپریس سے کوئی سامان نہیں خریدنا بھی یا سستے چکر میں خرید مت لینا سب چائنہ کامال ہے علی ایکسپریس سے ایک نئے پیسے کا دھندہ نہیں کرنا علی بابا سے کوئی دھندہ نہیں کرنا کلک بھی نہیں کرنا ویب سائٹ آج کل بڑے ایڈ آ رہے ہیں میرے سامنے بھی آئے میں نے سارے ایڈ کو ریپورٹ کر دیا گوگل ایڈز کو جہاں مجھے علی بابا علی ایکسپریس دکھا طورت میں نے اٹھا کر اس کو کر دیا ان کو بھی بہت اچھے سا پتا مجھے بھی ابھی پچھلے کچھ دنوں میں سبسکرپشن جو آئے ہیں وہ سبسکرائب جو ہے چائنہ کے لوگوں نے کر لیا وہ چنگ پنگ میں ان کی بھاشا میں لکھا ہوا ہے سمجھ میں بھی نہیں آرہا کیا لکھا ہے لیکن مجھے سبسکرائب کیا گیا ہندی بولتا ہوں تو ابھی سبسکرائب کیا گیا آج دیش کے ایک ایک گدار کے بارے میں ہم بات کریں گے دیش کا ایک ایک گدار آج بے رکاب کریں گے اور کیسے کریں گے وہ ہم آپ کو آپ کے سامنے بتاتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس پرکار سے دیش کے اندر ایک جھوٹی افوہ چلانے کی پریاز چل گا بہت بہت دھنیواز اب ذرا میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں یہ میری نیوز نہیں ٹائمز ناو کی نیوز اس کو دھیان سے سنیے گا دھیان سے سمجھنے کا کوشش کیجئے گا کہ آگر دیش میں چل کیا رہا تھا چینہ والوں نے سارا بلیک بلٹ لے کے لاکے ان کی دچیں اڑا کے رکھ دیا انہوں نے گولی چلا ہے چینہ کے بلیک بلٹ کمانڈوز رہا گیا دچیں اڑا کے چلا گیا یہ گلوان کتنا پڑا ایڈیا ہے یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں یہ زاکر حسین کی آواز ہے زاکر حسین اور یہ کانگریس کا کاؤنسلر ہے کانگریس کے میرے مطروں میرا آپ سے سوال ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن زاکر حسین چاہتا ہے یہ کانگریس کا کاؤنسلر چاہتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے مطروں کیا آپ کی بھی وچاردھارہ یہی ہے میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھارت کے اندر رہنے والے کسی بھی کانگریس کی کانگریس کی اتنی گندی نیت نہیں ہو سکتی درہال آگے سنیے اس کی نیت سنیے اندر آ چکا تھا اب اندرزہ نے کہا کیا یہ مارے گا چینیز کوئی ایک سو پینٹیس کلومیٹر اندر آ گیا ہمارا آئریا میں آہ آگر وہ ایک سو اگر ان میں طاقت ہوتا تو وہ پہلے مارنے سے پہلے ان کو ایک سو پینٹیس کلومیٹر آنے نہیں لیتا انہوں نے مار مار کے ایک سو پینٹیس کلومیٹر اس میں ان کو بگایا ہے ایک سو پینٹیس کلومیٹر چائنہ اندر آ گیا اس کی آواز میں خوشی دیکھ رہی ہے آپ کو خوشی دیکھئے کتنا خوش ہے یہ اس کی آواز میں خوشی دیکھئے ایک سو پینٹیس کلومیٹر اندر آ گیا ایک خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے زاکر حسین آئی وونٹ دس باسٹرڈ ٹو بی اگزیکیوٹڈ گولی مارو اس کو تھانسی چڑھاؤ اس کو یہ دیش کا گدار ہے اور یہ ید کے سمعے میں گداری کریئے اس نے سوشان دھون جی دھنیواد آپ کا تب یہ چینہ والے ایک سو پینٹیس کلومیٹر اندر پہنچا ہے کسم سے یہ آنا برا ہے آسیا آہ ورنو موڈی چیتنا چلا چلا دا تا سرجیکل سٹرائک سرجیکل سٹرائک اب کتنے لوگ آپ کتنے فوجی مر گئے ہو دیکھو نسار یہ اگزیکٹ فگر دینی رہا لیکن مرا بہت ہے بہت جیدہ بہت جیدہ مرا ہے ابھی تا یہ بیس بولتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کم اس کم دو سو بائیس سو لوگ ان کے مر چکے ہیں اچھے ان کا کوئی مرا نہیں ہے ان کا بھی میں نے سنا ہے کچھ زخمی ہوا ہے مرا نہیں ہے اگر پہنگو لے لینا تو پھر اینسان کے پال بشتا کہا ہے کچھ نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کہنا ہے زاکر حسین کا اور سب ٹھیک کب ہو جائے گا لے کا آدھا حصہ چائنا لینا چاہیے بس look at this bastard اوقات دیکھئے اس کی یہ اس دیش میں کھا رہا ہے یہ حرام کھور اس دیش میں کھا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بھارت کا لے کا آدھا حصہ چائنا لے جائے بڑا خوش ہے i want him to be executed لے لگ داکھ میں نہیں ہمیں یہ بھارت کے ڈلی میں چاہیے انڈیا گیٹ پر اس کو فانسی لگاؤ ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا عدھکار نہیں ہے اور میں بڑی میں بڑا صاف بول دوں سرکار action لے لے ہمیں مجبور نہ کرے اب ہم سے جھیلتے نہیں بنے گا ان گداروں کو اتنا مجبور نہ کیجئے کہ جنتہ اپنے ہاتھوں میں لے لے قانون کو اور ایسے لوگوں کو سڑک چلتے زندہ جلا دے ایسا مجبور مت کیجئے دیش کی جنتہ کو یہ ان کے دیش کی یہ 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 یہاں کھانے والے یہاں کی روٹی توڑنے والے یہاں کا نمک کھانے والے نمک حرام جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کرنے کا ان کا پورا کوشش آگے سنیں ابھی ختم نہیں ہوا آگے سنیں ہاں ورسونا ورسونا واپدہ جاوگا комп اے ندارک یوٹی چے ہزار ٹکڑے ہو جائنے پھر let me go across to sohead ہاں ورسونا واپدہ جاوگا ندارک یوٹی چے ہزار ٹکڑے ہو جائنے پھر بازلے نا کے بس ہاں ورسونا واپدہ جاوگا لڈاک یوٹی کے ہزار ٹکڑے ہو جائیں گے پس ہاں اور سن پتا کیا ہوگا لڈاک یونین ٹیریٹری یوٹی لڈاک یوٹی کے ہزار ٹکڑے ہو جائیں گے بس اوف زاکر حسین یہ تو ایک ریکارڈنگ بہار آگئی اندر مند میں کیا کیا چل رہا ہے یہ کانگریس کے مند میں کیا چل رہا ہے یہ آج سامنے آگیا دوستوں یہ آج آپ کے سامنے آگیا ایسی گداری ایسی گداری دیش کے ساتھ یہ اتنے دنوں سے نریٹیف چل رہا تھا یہ گداری کا صوروپ یہاں کھانے والے اس مٹی میں پیدا ہونے والے اناج کھانے کھا کر جینے والے لوگ یہ گدار یہ سور یہ سپنے دیکھ رہے ہیں بھارت کے ٹکڑے ہونے کے وہ جو نارے لگ رہے تھے نا بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیا انہارے ایک بھی جھوٹے نہیں تھے سارے سچ تھے یہ جو نارے لگ رہے تھے دلی کے اندر یہ لڑاک میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ جو شرجل امام یہاں کہہ رہا تھا کہ ہم نورثیسٹ کاٹ دیں گے یہ وہاں کرنے کا پریاس ہو رہا ہے اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں 1962 کا یدہ آپ کیوں ہارے سینہ کی وجہ سے نہیں ہارے آپ ہارے تو کمنسٹوں کی وجہ سے ہارے یہی وہ کمنسٹ تھے پیرامل جی دھنیواد یہی وہ کمنسٹ تھے آپ یاد کیجئے لینن کی مورتی کہاں تھی نورثیسٹ میں ان کا ورچسو تھا یہ سینہ کی جانکاریاں دے رہے تھے بیٹھ کر یہ چائنہ کو سینہ کی جانکاریاں پاس کر رہے تھے یہ بتا رہے تھے سینہ یہاں ہے مومنٹ یہاں ہے ٹینکس یہاں ہیں سینک یہاں ہیں انہیں پکڑ لو یہ کر رہے تھے کمنسٹ اور آج یہ کمنسٹ ایک بار پھر ایکسپوز ہو گئے آج جب سردلیہ بیٹھک ہوئی سب نے ساری باتیں کری کمنسٹوں نے ساری باتیں کری اور معلوم ہے کیا کہا پنچشیل سمجھوتا نہرو والا سب چھوڑ دو چائنہ کو آنے دو والا قبضہ کر لن دو چائنہ کو وہ والا اس پر سمجھوتے پر قائم کرو اس کے تحت نپٹا لو چھپ پننچ کا سینہ اس لئے تھوڑی لیا ہے کہ نپنسکوں والا تمہارا ایگریمنٹ لے کر گھومیں گے یہ اس لئے نہیں لیا یہ چھپ پننچ کے سینے کو اس لئے نہیں بٹھایا کہ وہ بھی تالی بجائے پچھلے والوں کی طرح اس لئے بٹھایا ہے سینے میں گولی اتارنے کے لئے اور آج اور آج یہ سارے کے سارے لوگ جو اتنے دنوں سے لگاتار لگاتار ایک ایجنڈا چلا رہے تھے آج وہ فیل ہوا ہے سر یہ نئے بھارت ہے یہ نئے گھسکے مارے گا بلکل پورا ایجنڈا تین چار دن سے لگاتار چل رہا دیش کے اندر ایسا ہو گیا سو لوگ مر گئے اتنے مر گئے اتنے کیپچر ہو گئے انہوں نے پکڑ لیے تین کلومیٹر پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر سو کلومیٹر بڑی 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 گزب کی اندر سے اتھل کود مچ رہی تھی آج بیوائیں ہونے والی بہت ساری عورتیں ٹی وی نیوز والی عورتیں لپسٹک میک اپ والی بندی والی عورتیں آج بیوائیں ہونے والی ہیں آج چوڑیاں توڑیں گی آج بہت سارے حرامزادے بھی بیوائیں ہونے والے ہیں اس لئے ہونے والے ہیں کیونکہ چائنہ نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں بھارت کے آگے اس لئے ہونے والے ہیں سنو سنو اور دیکھو اور سمجھو میں تمہیں دکھاؤں گا ہر بار دکھاؤں گا بار بار دکھاؤں گا تم جتنی بار بھارت کا برا کرنا چاہوگے اتنی بار دکھاؤں گا اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے شبد آج اچھے نہیں تو میں معافی چاہتا ہوں میرے شبد آج بلکل بھی اچھے نہیں ہونے اگر آپ پریوار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں شو ایک ہی چیز دکھتی ہے میری آنکھوں میں چمکا جاتی ہے اور مجھے بلزائی دکھتا اس کا سینہ مجھے اس کا ماتھا بلزائی دکھتا میرا من کرتا اس پر گولی اتار دو میڈم ساری خبریں جھوٹی تھی آخوار میں چلانا ہے چین تو بھارت کے آخواروں سے یدھ جیت جانا چاہ رہا تھا یہاں کی آخوار پیپروں پہ جتا دینا چاہ رہا تھا ویب سائٹ پہ جتا دینا چاہ رہا تھا فیکٹ چیک میں جتا رہے تھے فیکٹ چیک والے کہاں مر گئے آج آئے آئے آج تو بڑا درد ہو رہا ہوگا برنول بھیجوں یا برف کی سلی بھیجوں کس پر بیٹھو گے فیکٹ چیکروں کس پر بیٹھو گے لیکن ان فیکٹ چیکروں کی اوقات بتاؤں یہ دیشدروہی گداروں کی اوقات بتاؤں آج آئیے آج تک کی نیوز دکھا رہا ہوں دیکھ لیجئے ہماری ایک انج زمین بھی کوئی نہیں چھین سکتا پردھان منطری موڈی راش کے نام سندیش دیا اس کے بعد میں وہ بھی سناوں گا پورا لیکن اس سے پہلے ذرا ایک ایک کر کے آپ کو نیوز دکھا دوں یہ بھی آج تک کی ہی نیوز ہے ذرا آپ آرام سے دیکھئے اس نیوز کو آج تک کی نیوز چین پر سرف دریے بیٹھا ختم ہماری سیمہ میں کوئی نہیں گھوسا ہے پردھان منطری موڈی بار بار ہی کہہ رہے تھے کوئی گھوس گیا کوئی گھوس گیا کوئی گھوس گیا لو پردھان منطری نے کہہ دیا آپ تو مان لو سینا کی نہیں مانو گے ڈیفنس منسٹر کی نہیں مانو گے پردھان منطری کی بھی نہیں مانو گے میں نے تمہارا اببہ جب چین کہے گا تب ہی مانو گے اس کی ناجائز اولاد ہو وہ ہی تمہارا اصلی باپ ہے تو وہیں جا کے کھاؤنا سالوں یہاں کیوں یہاں کیوں ڈلے ہوئے ہو یہاں کیوں ڈلے ہو گولی مارو ان کو گولی مارو ایک ایک کو دیش کے گداروں کو گولی مارو سالوں کو ماتھے پر گولی مارو ماتھے پر اور یہ میں دیش کی جنتہ سے نہیں کر رہا یہ میں اپنے دیش کے سینکوں سے بول رہا ہوں ان کو ماتھے پر گولی مارو اور ان کی لاشیں بھیجیے جرہ ہم کو ان کی لاشیں دیکھ کے بڑی سکون ملے گا جو دیش کے ساتھ گداری کر رہے چاہیں وہ میں ہی کیوں نہ ہوں دوستو مجھے بھی گولی ماری جائے دیش کے ساتھ گداری برداشت نہیں کی جائے گی کسی کی بھی برداشت نہیں کی جائے گی تو آج ہی جتنے سارے لوگ تھے جو بڑے خوشی کے مارے کود رہے تھے کہ چائنہ آگیا چائنہ آگیا تین کلومیٹر اندر پانچ کلومیٹر اندر آجے شکلہ بیوا ہو گیا آج بیچارہ پناہ گھری ری ری رام کیا ہوگا رہے تیرا دیکھ بھائی موڈی کو گالی دینے والے موڈی نے کہہ دیا دیش میں کوئی نہیں گھوسا موڈی کو گالی دینے والے لوگوں دیکھو آپ موڈی کو گالی دے رہے ہو میں آپ کو ایک بات بتا دوں چائنہ موڈی کے اوپر نہیں چڑھا آپ کے دیش کی دھرتی پر چڑھا بھارت پر چڑھا بھارت سے ید کیا موڈی سے نہیں کیا مورکھوں ہماری کوئی پوسٹ دوسرے کے قبضے میں نہیں پردھان منتری موڈی آج تک ٹھیک ہے ایک ایک کر کے سکرین شوٹ دکھاتا جاؤں گا جو میں آپ کے لئے کھیچے ہماری سینہ دیش کی رکشہ کے لئے سب کچھ کر رہی ہے ہماری ایک ان زمین بھی کوئی نہیں چھین سکتا پردھان منتری موڈی جسمیت سنگھ کولی جی کہتے ہیں ٹیٹرز مست بی فیڈ تو ڈاگز بلکل جسمیت جی میں آپ کے ایک ایک شب کے ساتھ ہوں سرد علیہ بیٹھے میں پردھان منتری موڈی کا بیان کیا ہے بیان ہماری سیما میں کوئی بھی نہیں گھسا ہے زینیوز کی نیوز دکھا رہا ہوں اب آپ کو ٹھیک ہے سیما میں کوئی بھی نہیں گھسا ہے ہماری پوسٹ کوئی بھی پوسٹ کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں ہے پردھان منتری موڈی جنہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا انہیں سینہ نے سبق سکھا دیا ہے اوہ 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 ارے رام 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 مر مت جانا آج فانسی مت لگا لینا بلڈنگوں سے کود مت جانا ٹھیک ہے فرضی نیوز چلانے والے چینلوں دیش کے گداروں آج مر مت جانا آج بھارت جیت گیا اوہ اوہ بڑا درد ہو رہا ہوگا بھائی آج ممی بھی روئی گی پھر سے پھر سے روئی گی ممی آج آج بھارت جیتا ہے آج بھارت جیتا ہے بہت سارے جگہوں پر بہت سارے لوگ آج بیچارے ماتم منا رہے ہوں گے نیتے شرما جی دھنے واگ لیکن ہم آج دیوالی منا رہے ہیں ہم آج دیش کے گدار بتا رہے ہیں یہ وہ پارٹیاں ہیں دو ہی پارٹی دو ہی پارٹی سربدلیہ بیٹھک میں ایسی تھی جو تب بھی دیش سے سوال پوچھ رہی تھی پردھان منطری موڈی سے پوچھ رہی تھی اور وہ ایک ہے کانگریس دوسری ہے کمیونسٹ پارٹی سرب دو باقی سب آگئے دیش میں ساتھ میں یہاں تک کی شیو سینا نے بولا ہم ہر حال میں پردھان منطری کے ساتھ کھڑے ہیں دیش کی طرف آکھ اٹھانے والے کی آکھیں نکال لیں گے ان سی پی نے کہا راہل گاندی کا بیان شرمناک گیر ذمہ دارانہ جو آج انتہ راشتری ٹریٹی سائن ہوتی ہے اگریمنٹ جو آپ سائن کرتے ہیں اس کے آدھار پر تیہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں تیار لے کر جائیں گے بورڈر پر کر نہیں جائیں گے شرط پوار کو بھی اتنی سمجھے مایہ وطین نے ساتھ دیا گوپال یادو نے ساتھ دیا رام گوپال یادو نے سب نے ساتھ دیا کمیونسٹ جنہوں نے یہ کہا تھا 1962 میں کہ یدی کوئی بھارتی سینہ کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اسے ہم اپنی پارٹی سے نکال دیں گے اسے ہم کومریڈ نہیں مانیں گے یہ وہ کومریڈ نہیں رہے گا یہ وہ کمیونسٹ یہ وہ کمیونسٹ جنہوں نے اپنی یونینز کو آدیش دیا تھا کہ بھارتی سینہوں کا سامان مت اٹھانا یہ وہ کمیونسٹ جنہوں نے دیش کے اندر بیٹھ کر 1962 میں گداری کری تھی سوچنائیں چائنہ کو دی تھی ہماری سینہ کی سوچنائیں دی تھی وہی کمیونسٹ لوگ اور انہی کے وہی کمیونسٹ چینل جو کارگل میں بھارتی سینہوں کی رپورٹ لائف دکھا رہے تھے دیکھو دیکھو بھارتی سینہ کی در سے جا رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں گولی مار دو ان کو بم پھیک دو یہاں پر یہاں پر کھڑے ہیں اور اس میں ہمارے کئی آفیسرز شہید ہوئے تھے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی انہیں ابھی تک فانسی کیوں نہیں دی گئی ان ریپورٹرز کو ان چینل کے مالکوں کو یہ پورے چینلز کو فانسی ہونی چاہیے کیونکہ کام کرنے والے ہر ایک ویکتی کو پتا ہوتا کہ میں دیش کے گدار کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہاں کام کرنے والے چپراسی کو بھی فانسی ہونی چاہیے میں یہ کہتا ہوں کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ تجھے جہاں کام کر رہا ہے کیوں پیسے کے لالش میں کام کر رہا تھا تُو نے آ کے بتایا کیوں نہیں دیش کو کیوں نہیں بتایا کہ یہاں یہ سب چل رہا ہے نہیں بتایا تو تُو بھی اتنا ہی دوشی اس لئے تجھے بھی فانسی ہونی چاہیے کوئی کوتا ہی نہیں ہم نے بہت جھیلا اب نہیں جھیلیں گے آج بڑا درد ہوگا ان کو آج ان کو اتنا درد ہوگا یہ سن کر کہ جنہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا انہیں سینہ نے سبق سکھا دیا بھارتی سینہ جاباز سینہ میرا سیلیوٹ اور آگے دیکھئے صاحب ان کو ہماری ایک انچ زمین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا پردھان منتری مودی دیش کی سینہ سینہ دیش کی رکشہ کے لئے سب کچھ کر رہی ہے کہیں نہیں کہا بی جے پی نہیں کر رہی بھائی دیش کی سینہ کر رہی ہے ہماری پوسٹ دوسرے کے قبضے میں نہیں ہماری ایک ایک انچ سرکشت پردھان منتری مودی آپ کو پردھان منتری سے جواب چیئے تھا ہماری سیما میں کوئی نہیں گھوسا جواب آ گیا ایلی سی پر سرکشہ بڑھائی گئی اور ایلی سی پر سرکشہ اس سمیں اچھی خاصی بڑھا دی گئی ہے اور پیٹرولنگ بھی زبردست کر دی گئی ہے صبح سے گگن گونج رہا ہے کبھی ہیلیکاپٹر سے تو کبھی فائٹر جیٹس کی آوازوں سے اور چائنہ کو چائنہ نے ڈیپلائیمنٹ کر کے ڈھرانے کا کوشش کر دی تھی اس سے زیادہ ڈیپلائیمنٹ بھارت نے کر کے چائنہ کو دکھا دیا اوقات بتا دی چائنہ کی کہ چین تم غلط فہمی میں مت رہنا اور بھارت سے کوئی بھی دیش غلط فہمی میں نہ رہے اور اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ چین ڈھر گیا یہاں سے واپس چلا جائے گا چین اور پاکستان ایک ہی ناجائز باپ کی پیدائش ہے ایک ہی ناجائز اور اس لیے یہ پلٹ کر ضرور آئیں گے پلٹ کر وار کرنے ضرور آئیں گے اب خود میں لڑنے کی حمد تو ہے نہیں تب یہ کیا کریں گے اب یہ یہ کریں گے یہ دیش کے اندر جو گدار بیٹھے ان کو ایکٹیو کریں گے ممبئی اویڈ ٹیلی فون ایکچینج معاملے میں بڑا کھلا سا نکلا چین کنیکشن اٹھارہ تاریخ کو پگڑا گیا دیکھئے ذرا چین کنیکشن یہاں نکلتا ہے اور ان کی اوقات اتنی ہے اب دیکھئے پاکستان سے لڑانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کی حالت دیکھیں گے میں آپ کو پاکستان کی حالت دکھا دیتا ہوں چینلز کی نیوز ہے یہ پاکستان آفرز نیو سلوٹ او ون تھاؤزن گرلز ٹو چائنہ اس دے فیل ٹو پی سی پی ایسی انسٹالمنٹ یہ گلوبل ٹائمز نے پبلش کیا سورس گلوبل ٹائمز کا یہ ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر سے لیا ہے ہم نے اس کو ویریفائی نہیں کیا ویریفائی کرنے جیسی نیوز بھی نہیں ہے یہ تو ہزار ہزار لڑکیاں بھیج کے اپنا کام چلا رہا بھائی یہ تو پاکستان کی حالت ہے یہ لڑیں گے ہم سے یہ کیا لڑیں گے یہ تو سینہ جب یدھ ہو رہا ہوگا وہاں پر بھی اپنی لڑکیاں بھیج دیں گے مجھے تو ترس ان لوگوں پر آتا ہے جنہوں نے پاکستان بنانے کی مانگ کری پاکستان چلے گا بیچاروں کو آج اپنی لڑکیاں دینی پڑتا یارے بھارت میں ہوتے تو تمہاری بہن بیٹیاں بہو ہیں آج سرکشت ہوتے آج سرکشت ہوتی ہیں لیکن آپ آپ کے سامنے ہیں پاکستان یدی لڑا تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان لڑا تو پی او کے ہمارے پاس آ جائے گا اور بہت جلدی آ جائے گا کوئی پندرہ بیس دن لڑائی نہیں چلنے والی جی دماغ سے نکال دیلو اب یہ نیا گرگا پکڑا ہے نیا جھمرو آیا ہے مارکٹ میں اس کا نام ہے نیپال اب نیپال کو مہرا بنایا جا رہا ہے وہاں کی لوگ نہیں چاہتے لیکن وہاں کی سرکار کر رہی ہے نیپال نے اپنی سینہ لگائی ہے ابھی بورڈر پر نیپال نے بورڈر پر سینہ لگائی ہے اب نیپال اچھا کر رہا ہے پھودک رہا ہے اس کو پیچھے پھودکایا جا رہا ہے تو لڑ لے بھارت سے ارے بھائیہ یہ تو بڑا ویڈمنا میں ڈال دیا بڑی ویڈمنا میں ڈال دیا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اسی پریوار سے بڑے اچھے سمبند ہیں لیکن اس میں سے ایک لڑکہ کود کود کر کود کود کر بار بار گالی دے رہا ہے تو اس کا آپشن ہم بتا دیں اس کا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم پریوار سے نہیں لڑتے ہم اس لڑکے کو کونے میں بلاتے اور اتنا اتنا اتنے دیتے ہیں ملا ملا کے وہ کتنا کوپچے میں لے کے تو کوپچے میں لے کے اتنے دیتے ہیں دوبارہ وہ لڑکا کبھی سامنے نہیں پڑتا تو میرا نیپال کے سبھی لوگوں سے میرا ایک نیویدن ہے ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں آپ ہمارے کل بھی بھائی تھے آج بھی بھائی ہیں لیکن آپ کی جو سرکار ہے وہ جبردستی آپ کی سینہ کو جبردستی بھارت سے لڑانا چاہ رہی ہے اور یدی آپ اس فرستتی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دیش کے اندر اپنے پردھان منتری کا اپنی سرکار کا ویرود کریں اور ویرود بڑے پیمانے پر بیاپک پیمانے پر ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح سے پتا چل سکے کے پی اولی کو وہ بھی ایک اولی کے چکر میں گھوم رہے ہیں آج کل ایک لڑکی کے ساتھ میں ان کی فوٹو آ رہی ہے بار بار شاید اس کے پریشر میں بہت زیادہ دے تو میرا نیپال کے لوگوں سے نویدن آپ اپنی سرکار کو پریشر بنائیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں بھارت سے نہیں لڑنا اور یدی ہوتا بھی ہے مانڈی جی نیپال ایسا کرتا بھی ہے جیسا آپ چائنہ نے کہا تھا کہ نیپال سے بھی لڑنے ہو ہمارے لیے بارہ گھنٹے کا کام ہے سب اور ہماری لڑائی سیویلین سے نہیں ہماری لڑائی صرف اس سے جو ہمارے سینکوں کی طرف بندوق گھمائے گا جو ہمارے سینکوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اگر آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو آنکھیں نکالی بھی جائیں گی کنچے بھی بنا کر کھیلے جائیں گے سینے پر گولی بھی مارنی پڑے گی بھئی آئی ایم ویری سوری پر ہم ایسا کرنا پڑے گا اور نیپال سے میرا نویدن صرف اتنی ہے آپ کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے اچھے خوشحال دیش کو برباد نہ کریں اور میرے نیپال کے لوگوں سے میرا ایک نویدن ہے نیپال کی سینہ سے میرا ایک نویدن ہے کرپی آپ اپنے پردھان منطری اپنے پردھان منطری کی بات ماننے سے انکار کریں بھگاوت کریں روی تیواری جی دھنیوار جنتہ سے نویدن ہے کہ وہ جگہ جگہ ڈیمونسٹریشن کریں کہ ہمیں بھارت سے لڑنا نہیں ہے ہماری رشداریہ بھارت میں کیونکہ اب جو کے پی اولی چل رہا ہے وہ چائنہ کے دباؤ میں چل رہا ہے یہ کے پی اولی کو سمجھ میں آنا چاہیے جدی کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بھارت کو اس پرکار سے کسی اور سے لڑا کے تھرڈ پارٹی سے یہ کر کے اور بھارت پر پریشر بن جاگا تو یہ بہت بڑی گلت فیرمی میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں جب بھارت کے اندر سارا چل رہا تھا تب بھارت کا میڈیا ماننے کو تیار نہیں تھا یہ بھارت کچھ کر سکتا ہے لیکن ویدیش کا میڈیا مان رہا تھا لارنس ہے اور یہ ویدیش میں بیٹھ کر یہ انڈین نہیں ہے اور وہاں کہتے ہیں چینہ ڈاؤن پلین گھر بڑی کلیش ویڈیا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کیپنگ آپشنس اوپن یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ سیونگ فیس یعنی چینہ اپنا چہرہ بچانی پارہ اپنا چہرہ بچانے کا پریاس کر رہا ہے بیکوز جو اس نے پلان کیا تھا اٹیک وہ اب اس پر الٹا پڑ گیا ہے دا انڈین آرمی کیکھ چائنہ ایس جہن اور فورین پولیسی ویب سائٹ انہوں نے باقاعدہ چھاپا وائی چائنہ اس ڈاؤن پلینگ اٹس بورڈر کلیش ویڈیا اور یہ انہوں نے پورا آرٹیکل چھاپا ہے ویدیشی آرٹیکل سب مان رہے ہیں کی بینڈ بج گئی چائنہ کی لیکن بھارتی میڈیا نہیں مان رہا اب آخر ایسی کیا بات ہوگئے کیا بھارت نے کچھ گڑھ بڑھ کر دی یہ چائنہ کی طرف سے گڑھ بڑھ آپ سمجھئے اس پورے میٹر کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے بہت ایزی لی آپ کو سمجھ میں آئے گا شیز ایمپنگ نے اپنے آپ کو کبھی نہ بدلہ جانے والا راشپتی بنا لیا کہ وہ چاہے تو پورے جیون بھر جب تک زندہ ہے تب تک راشپتی رہ سکتا اس سے چائنہ کے اندر ایک ریزنمنٹ آیا چائنہ کے اندر ایک بغاوتی سر ہوئے کہ یہ تو ہمیشہ بنا رہ گا یہ تو کبھی ہٹے گا ہی نہیں وہ بغاوتی سر بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئے اب ان بغاوتی سروں پر کابو کیسے پائے تو اپنے آپ کو دکھائیں کیسے کہ میں ہی وہ گیلنٹری ہوں میں ہی وہ گیلنٹ ہوں دوسری بات چائنہ کے اندر کئی ساری جو کرونا فیلا ہے اس کی ویسے کئی ساری فیکٹریانز بند ہوگئے یہ لوگ بے روزگار ہوگئے اب لوگوں کے پاس کھانے کو لئی یہ دوسری وجہ ہے اس سے دھیان انٹرنل ایشوز سے دھیان ہٹانے کے لئے اگر مشلم سے لے کر جو زمین منگولیا کی قبضہ ہی ہے جو زمین ادھر کی قبضہ ہی ہوئی ہے تمام سارے دیشوں کی جو زمین قبضہ ہی ہوئی ہے اس سے دھیان ہٹانے کے لئے تائیوان سے جو جھگڑا ہے اس سے دھیان ہٹانے کے لئے ساؤ چائنہ سی میں دادا گریہ دکھا رہے تھے امریکہ نے اپنے وارشپس بھیج دیا اور نہ صرف وارشپ بھیج دیا میں کل کی نیوز بتاؤں آپ کو کل کی نیوز یہ ہے کہ امریکہ کے ہوائی جہاز چائنہ کی شور تک جا کر گھوم کر آئے ہیں ٹھیک ہے صاحب یہ کل کی نیوز ہے ہمارے پاس بھارتی نیوز بھی بہت ساری جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا لیکن ہم آپ کو بھارتی سینہ کی کوئی بھی نیوز نہیں دیں گے نہیں دیں گے اور نہیں دیں گے آپ کو بھارتی سینہ سنبند جو بھی نیوز ہے وہ بھارتی سینہ اپنا پریس کانفرنس کرے گی پردھان منطری اپنی پریس کانفرنس کریں گے جس کو جو کرنا ہوگا کرے گے تو ابھی تک یہ ہوئی تیم سلو ڈاؤن آ گیا جاب چلے گئی تمام ساری چیز ہوئے اب اس میں سب سے بڑی بات کورونا وائرس جو انہوں نے لیب کریٹڈ چائنیز وائرس ہے جو وہان وائرس ہے اس وائرس کو جو انہوں نے لیب میں بنایا پوری دیش میں پورے وشف کو انہوں نے مارنے کا جو پریاز کی اس سے دھیان ہٹانا جو لاکھوں موتیں ہو گئے اس سے دھیان ہٹانا وہ دھیان کیسے ہٹے وہ دھیان ہٹانے کیلئے یہ یدھ کرنا چاہ رہا تھا چھوٹا موٹا میں نے بہت پہلے سے بول رکھا تھا تب تو وہی سینک نہیں مرا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا تب بھی میں نے کہا تھا چائنہ تھوڑا چھوٹا موٹا یدھ کرے گا یہ یدھ کرنے کے موڈ میں تھے اب تو نہیں کر پائے 3.3 کے ہیں لیکن سر لائک صرف 1.2 ہے سب لوگ جارہا لائک کا بٹن دبا دو سر تو مجھے بھی بولنے میں مزا آئے گا لائک کا بٹن دبا دی تو یہ اتنی ساری چیزیں ہو گئی اب اس سے سب سے زیادہ ضروری بات اب اس سب سے بڑی بات یہ وہان وائرس جو چائنیز وائرس ہے لائب کریٹیڈ وائرس ہے یہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ واقعی میں چائنہ کا ہے بزنسمن نے وہاں سے ہٹنا شروع کر دیا ایک ہزار کمپنیاں بھارت میں آ رہی ہیں اب ان ایک ہزار کمپنیوں کو روکا کیسے جائے تو روکنے کا پرائیوجن یہ ہے کہ بھارت سے یدھ کر دو دوسری بات کیا بھارت سے یدھ کر کے چھوٹا موٹا یدھ کر کے ہم تھوڑی زمین کبزہ لیں گے کبزہ لیں گے تب پھر کیا ہوگا تب ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ دیکھو ہم نے تو بھارت کو دبا دیا تب جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کیا سوچے گی جو انڈسٹریز والے وہ کیا سوچیں گے یار بھارت میں تو کچھ پتا نہیں چائنہ اس پر کبھی بھی حملہ کر دے گا چائنہ سے اور چلے جائیں گے یہاں سے بھی دھندہ جائے گا وہاں سے بھی جائے گا چائنہ سے پنگا لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا کریں تو وہ چپ چپ وہیں کے وہیں بنے رہیں گے یہ ایک میسج جو بزنس کمیونٹی کو دینا چاہ رہا تھا یہ نہیں ہو پایا چائنیز کمپنیز کو اپنیا ریٹین کرنے کے لیے گندی چال چائنہ نے چلی تھی کرونا وائرس سے دھیان ہٹانے کے لیے چال چلی تھی ہانگ کانگ اور تائیوان سے دھیان ہٹانے کے لیے چال چلی تھی وہاں کی بیروزگاری سے ہٹانے کے لیے دھیان یہ کیا گیا تھا اور شی زمپنگ کے خلاف جو بغاوتی سر ہو رہے ہیں ان کو دبانے اور ان سے دھیان ہٹانے کے لیے سارا کیا گیا تھا یہ پورا میٹر جو تھا یہ پورا میٹر اس لیے کھیلا گیا تھا اور یہ ابھی بھی شانت نہیں بیٹھے گا جو لوگ یہ سوچنا ہے شانت ہو جائے گا بلکل دماغ سے ہٹا دیجئے ہاں ایسا بھی ہوا تھا ایسا بھی ہے لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں کبھی چرچہ کریں فیلال آج چائنا کی بات اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ چائنا چپ بیٹھ جائے گا نہیں بیٹھے گا اب یہ نیپال کو آگے کرے گا اب یہ پاکستان کو آگے کرے گا تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ نیپال پاکستان کو آگے کر دیجئے کوئی بات نہیں ہمارے لئے بھی بہت ایزی ہو جائے گا اور ہم چائنا نیپال پاکستان اور دو چار اور آ جاؤ سب سے ایک ساتھ ید کرنے میں سکشم جو لوگوں کو بار بار درائے جا رہا تھا آپ نے دیکھا وہ لوگ در رہے تھے چائنا سے ید ہو جائے گا کیا ہوگا ممی چائنا آ کے مالے گا نہیں مال پایا یہ جو ایکٹنگ جو ہو رہی تھی یہ جو بار بار درائے جا رہا تھا آپ کو کہ چائنا آگے تو مارے گا یہ ایکٹنگ تو پوری فیل ہو گئی سر چائنا تو گھٹنوں پر آ گیا بولا مالک گلتی ہو گئی میں واپس جا رہا ہوں اب کیا کریں سارے نیرٹیوز فیل ہو گئے دیکھو تم لوگ کی تنکھائیں کٹنے والی ہیں جو تم لوگ کو پیسہ آ رہا نا ویب سائٹ والوں ٹھیکٹ چیکروں تمہارا پیسہ کٹنے والا ہی میں بتا رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے کام اچھے سے نہیں کہ تم بھارت کی جنتہ کو درائی نہیں پائے تم بھارت کی جنتہ کو اس لیول پر درائی نہیں پائے کہ وہ سڑک پر آ جا اور یہ کہے سڑک پر آ کر رہی نہیں مودی جی یود مت کرنا یہ تو الٹا ہو گیا دیش کی سنہ تو کھڑی رہی مودی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کہ یود کرو ہم آپ کے ساتھ میں اور میں آپ کو ایک بار پھر سے بول دیتا ہوں سارے مطروں کو بہت اچھے سے وہ بولوں اس سے پہلے ایک چیز بول دیتا ہوں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور چینل سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا گوگل فارم بڑھ دیجئے گا ٹیلیگرام سے جڑ جائیے گا تمام ساری ساری چیزیں ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں اسی ویڈیو کے اب سن لیجئے اب مدے کی بات کرتا ہوں جن لوگوں نے کل تک جو بار 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 آپ لوگ جو سوال لے کر آیا ایسا ہوا کہ ابھی کسی نے پوچھا کہ کیا دستینک پکڑ لیے تھے آپ کا جوب نہیں ہے میڈم آپ کا جوب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جوب نہیں ہے چائنا is playing with fire which will burn it جسمید جی بالکل یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے کیسا ہوا وہاں یہ ہوا وہاں ایسا ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا no this is not gossip کٹی پارٹی نہیں ہے یہ یہ دیش چل رہا ہے یہ یدھ ہے مزاک نہیں ہے بھائی یہ سوال کرنا بند کر دیجئے آج کے بعد قسم کھائیے گنگا جل ہاتھ میں اٹھا کر آپ ایک بھی سوال نہیں کریں گے جو سوال کرے گا اس کے گال پر رہ پڑ دیں گے کھینچ کر سینہ کو جو بتانا ہوگا جب بتانا ہوگا جتنا بتانا ہوگا وہ آپ کو بتا دے گی کیا آپ کو اپنے سینکوں پر بھروسہ نہیں ہے کیا آپ کو اپنی سینہ پر بھروسہ نہیں ہے سینکوں نے آپی کا بھائی ہے آپ کو اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں ہے شرناک ہے یہ آپ کے لیے ڈوب کر مر جانا چاہیے آپ کو مجھے اپنے سینکوں پر بھروسہ ہے میرے پاس ہزار جانکاری ہے پھر بھی میں آج بھی آپ کو جانکاری میں دے رہا ہوں سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا جو ٹنلز بنائی گئی تھی وہ ٹنلز بھارت نے ڈھونڈ لی ساری بڑے فقر کے ساتھ چائنہ بیٹھا ہوتا اتمنان کے ساتھ ہم تو ٹنلز سے جا کے حملہ کر دیں گے ساری ڈھونڈ لی مر گئے پھس گئے اب کیا کریں ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر پوری policy change ہو گئی چائنہ کی یہ حالت ہے is there a way to punish these anti-national channels knowing truth is fundamental rights is there a way to bring these anti-national media houses to court no knowing truth is not a fundamental right Vivek ji knowing truth may be a fundamental right in normal situation this is not a normal situation your country is going to going into war with a mighty heavy weight for god's sake it is not a fundamental right سارے rights اس سے میں ختم ہو جاتے نارین جی کہتا ہے چائنہ پروانکنگ بانگلہ دیش also with loans کچھ بھی کر لیں سر کوئی فرق نہیں بانگلہ دیش اور نیپال اور پاکستان ہمارے لئے کچھ گھنٹوں کی بات اور جب میں کہتا ہوں کچھ گھنٹوں کی تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کچھ گھنٹوں کی لاشوں کے بعد لاشوں کی marketing ہونے لگی جذبادوں کی marketing ہونی ہے دیکھو وہاں سے سینک مر گئے ہمارے ارے بھائی ید کریں گے تو سینک تو مریں گے نہیں کرو گے تو بھی مریں گے کیا کریں بتاؤ جن کو یہ ڈر ہے وہ کیا پاکستان کی طرح اپنی لڑکیاں دینے کو تیار ہیں کیا اپنی بیٹیاں بولیے ہیں تیار جو تیار ہے بھائیہ میں تو بہت عزتدار آدمی ہوں میں تو مر جاؤں گا میں تو ایسا نہیں کر سکتا اگر ہوں اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں تو میں ایک بار پھر سے کہتا ہوں قسم کھائیے آپ سب آج کے بعد کوئی سوال نہیں کریں گے سینہ کو جب بتانا ہوگا جتنا بتانا ہوگا بتائے گی سرکار کو جب بتانا ہوگا جتنا بتانا ہوگا بتائے گی کسی کی بھی سرکار ہو باج پاک کی ہو کانگریس کے سامنے میں بہت کچھ ہوا ہم نے کبھی اس طرح سے کپڑے اتار کے نہیں ناچے ہم لوگ اس طرح سے ہم نے یہ نہیں منایا جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ چائنہ آ جائے اندر ارے کیا بات ہے یار کونسی مٹی سے بنے ہو بھائی کتنا گندہ خون اندر رگوں میں دوڑتا ہے کہ جس دیش کا کھارے ہو اس دیش کے لئے سوچ رہے ہو یوٹی کے ہزار ٹکڑے ہو جائیں کمال ہو گیا یار دنیا میں تمام ساری چیزیں آئیں تمام ساری چیزیں گئیں ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا اس پرکار سے ہم نے کبھی نہیں کیا کسی کے لیے لیکن یہ جو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ جو دیش کے اندر گدار جو نکل کر رہے ہیں یہ حیران کر دینے والا ہے بھائی کیا کریں گداروں کا کیا سرکار کا انتظار کریں یا پھر جنتا کے اوپر چھوڑ دیں کہ جنتا لے جا کر ان کو انڈیا گیٹ پر فانسی دے دے ایسا ہو جائے گا یہ چنتا کا وش ہے اور یہ آپ کو بار بار لے جائیں گے دیکھو بیس سینک پکڑ کر تین کلومیٹر اندر آ گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ایک بھی بات سچی نکلی سب جھوٹی لیکن آپ بھی اتاولے پن میں آپ کو بھی تو کٹی پارٹی والے لوگ ہو گوسپ والے لوگ ہو آپ بھی آ جاتے ہو ترنت ہاری کیا ہوا کیا ہوا تم کو کیا کر رہا ہے یار کیا ہوا تم تو یہ پوچھو کہ مجھے بورڈر پر کب جانا ہے اپنا سامان باندھو یار تمہارا کام پوچھنا نہیں ہے تمہارا کام بورڈر پر جانا ہے سینے پر گولی کھانا ہے سینسٹر نہیں ہو کہ آپ کو وہاں پتہ کرنا ہے کہ کہاں کونسی ڈیپلائیمنٹ ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی بندوقیں ہوتے ہیں آپ کیا پتہ کرنا چاہتے ہیں کیوں آپ اپنے دیش کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں سب سے بہترین فوج بھارت کی سب سے بہترین پائلٹس بھارت کے پاس انڈیا اگین ان سیکیورٹی کاؤنسل میسیو میجورٹی راکش شرمہ جی بہت بہت دھنیوار آپ سب کو بہت 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 دائیں سب سے بہترین پائلٹ ہمارے پاس سب سے بہترین سینہ ہمارے پاس سب سے بہترین سرکار ہمارے پاس سب سے بہترین پردھان منطری ہمارے پاس لیکن آپ پھر بھی سوال پوچھتے ہو ارے یار بھروسہ رکھنا بھی سیکھو کیا روج گھر پر آتے ہو تو اپنی بیوی سے روج پوچھتے ہو کیا اس پر بھی بھروسہ کرتے ہو نا یا روج پوچھتے ہو آ کر کہ میرے پیچھے کوئی آیا تھا کی نہیں آیا تھا جب اس پر بھروسہ کرتے ہو تو دیش کے پردھان منتری پر کر لو دیش کی سینہ پر کر لو اسی کی وجہ سے آپ ہو یہ چیزیں بہت کلیر ہیں آپ اپنی سینہ پر اپنے دیش پر اپنے پردھان منتری پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور یہ بھول جائیے ان سارے چینلز کو یہ سارے فیک نیوز ویب سائٹس کو یہ صرف آپ کو برگلانے کے لیے آنے کسی لیے نہیں آئے اور جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے میرے پاس آ جائیے میرا نمبر دے رکھا میرے سے بات کر لیجے میں آپ کو دو مٹ کے اندر بتا دوں گا لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی کہاں پر ہے سینک کتنے ہیں سر سوری یہ ڈیپلائیمنٹس کا کیسز میں نہیں بتاتا میں نے آپ کو کل ہوای جاس کا نام بھی نہیں بتایا میں نے بتا دیا ہم نے سرنگے ڈھونڈ لی اور ہوا میں اوپر سے ڈھونڈ لی ہوا میں گئے اور ڈھونڈ لیا ٹھیک ہے تو ہم نے ڈھونڈ لیا اتنا بتاؤں گا میں جتنا ضروری ہے انجلی جی پٹیل جی دھنیواد سوری ماف کیجئے کہ شرمندہ ہوں نہیں 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 میں آپ کو شرمندہ کرانے کے لیے یار میں کسی کو شرمندہ کرانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر this is not my job میرا یہ job نہیں میرا کام نہیں ہے میرا کام یہاں پر ہے مجھے آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنی ہیں آپ لوگوں کو وہ بتانا ہے جس راستے پر ہم کو چلنا ہے میں آپ لوگوں کو یہاں کوچنگ دینے آتا ہوں ٹیوشن دینے آتا ہوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے آتا ہوں آپ سے نیویدن آپ سے آگ رہ کرنے آتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنی دیش کی سینہ پر بھروسہ رکھنا ہے ہمیں اپنے بچوں پر اپنے بیٹوں پر بھروسہ رکھنا ہے اپنے بھائیوں پر بھروسہ رکھنا ہے اور اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں جانے کے لئے تیار ہونا چاہیے ہمارا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ہمارا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کتنے کلومیٹر زمین دب گئی ہمارا سوال صرف ایک ہونا چاہیے سر when am I supposed to report مجھے کب آنا ہے ہمارا سوال صرف ایک ہونا چاہیے اور اس کے لئے آپ کو تیار بھی ہونا چاہیے روج کم سے کم پانچ چھ کلومیٹر آپ کو دوڑنا بھی آنا چاہیے صرف جانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ تمام ساری تیاریاں آپ سب کو physically fit آپ کو رہنا پڑے گا اور ابھی ہوگا پھر سے ہوگا اور میں آپ سے پھر سے ایک بار بولتا ہوں چائنہ آج گھٹنوں پر آ گیا لیکن ہم نے کیا نیریٹیو چلانا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے پورے وش میڈیا پر پھر سے ایک بار سن لیجے جتنے بھی لوگوں کو انگریزی آتی ہے انگریزی میں ٹویٹ کر سکتے وہ سارے جتنے بھی فورن کے سیلیبرٹیز ہیں یو ایس یو کے کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان سب کو تتکال فالو کریں اور جیسی ان کا ٹویٹ آئے ترنت جا کے ان کے ٹویٹ کے نیچے ڈالیے چائنہ ایسے ایسے کر رہا تھا بدماشی کر رہا تھا ہمارے ہیں جبردستی گھسرا تھا ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا ٹھیک ہمارا بہت نقصان کیا تو ہمیں کیا کرنا ہے وہ کلیر ہونا چاہیے ہمیں ٹویٹر پہ کیا پھر سے ٹویٹر پہ یہی چلانا اور ٹویٹر پہ پوری طاقت کے ساتھ ہم کوئی چلانا ہے کہ چائنہ نے چائنیز وائرس بنایا لیب میں بنایا وہان سے اس نے ٹیسٹ کیا اور اس نے پورے وشو کو مروا دیا اور اس سے دھیان اٹانے کے لیے اُلٹی سیدی حرکتے کر رہا ہے ٹھیک ہے گوپال سیڑ جی اور ہند کے اسری جی دھنیواز سر ان ایکسٹریم کلائمیٹ کنڈیشن انڈین فورسز دوئنگ دیر ڈیوٹی ان لڈاک دیفنیٹلی سر دیفنیٹلی لڈاک چھوڑی سر سیاچین جیسے سب دنیا کے سب سے اوچھے بیٹل فیلڈ پر ہم لوگ ہیں تو ہم کو یہ پروپوگینڈا لگاتار چلانا کیونکہ آپ نے پہلے ہی سر آپ کے پردھان منتری نے جو اس سمیے تھے نیرو صاحب سب سے پہلی ریکنگیشن تو انہوں نے دی تھی کہ چائنہ ہے چائنہ کا پارٹ ہے آپ نے اگر اسی سمیے ریکنگیشن نہیں دیتے تو آج یہ حل نہیں ہوتا یس بالکل اکسائی چن مت بولے سر وہ کشمیر ہے چائنہ اوکیوپائیڈ کشمیر it is not اکسائی چن اور ہمارا بورڈر چائنہ سے نہیں لگتا ہمارا بورڈر ٹیبت سے لگتا ہے تو انڈو ٹیبت انڈو ٹیبت بورڈر بولیں گے ہم اس کو چائنہ بورڈر نہیں بولیں گے ٹھیک ہے اور جب بھی بھی آپ بولیں گے نا یہ والی بات کہ وہ کہاں پر آیا آپ نے بولا لڈاک میں آیا کدھر سے آیا ٹیبت سے آیا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہم کو یہی بولنا ہے آپ سب سمجھ گئے کیا کرنا ہے پوری طاقت کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ ابھی وہاں دن ہونے والا ہے ہو چکا ہے اب آپ کو شروع ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اپنی سچائی بتانی ہے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھارت بلکل شانتی پر یہ دیش ہے اپنے دیش گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ جبردستی گھس گھس کر آ رہے ہیں یہ لوگ جبردستی ایسا ایسا کر رہے ہیں یہ ہم کو پورے وشم کیونکہ دیکھیں آپ کیا کا میڈیا نہیں بتائے گا آپ کیا میرے پاس آج فون آیا صبح صبح یو ایس سے بولے یار ہم کو تمہارے ہی لوگ بتا رہے ہیں میرا ایک فرنڈ ہے شانگھائی میں وہ کہتا ہے یار یہاں پر نا ہماری نیوز تو چلی نہیں رہی آپ کے ہندوستان کی جو مطلب وہ ہندوستانی ہے بولا ہندوستان میں جو دہ ہندو یہ سب جو چھاپ رہے ہیں وہ نیوز ہمارے چھاپ رہے ہیں ان کی باقاعدہ فوٹو کاٹ کر وہاں کے نیوز پر چھاپ رہے ہیں یہ حالت ہے یہ جو ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے لے کے جو نیوز چھاپتے ہیں چائنہ سے پیسے لے کے جو نیوز چھاپتے ہیں یہ چائنہ میں وہاں بھارتیوں کو دکھائی جاتی یہ ودیشوں میں دکھائی جاتی ہے امریکہ میں ادھر ادھر جب یہ لوگ ہمارا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہمیں پتا ہی ہے نیشنل ہیرارڈ ہے دگارجن ہے ہندو ہے انڈیان ایکس پرس ہے ہمیں پتا ہے نا یہ ان کی اوقات کیا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو خود کو میدان میں اترنا پڑے گا میدان میں اترنے کا طریقہ کیا ہے ٹویٹر سوشل میڈیا فیس بوک انسٹاگرام سب کو فالو کیجئے کمنٹ میں جا کے اپنی رام کہانی لکھئے اور اپنی رام کہانی لکھتے رہیے رام کہانی لکھنے سے کبھی پیچھے مت ہٹیے اور یہ بہت سیمپل تھیوری ہے بہت ایزی لی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو کرنا چاہیے کپل سنگھ بھائی ماباپ نے بھاشا نہیں سکھائی کیا بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی کیا کپل سنگھ یا تم وہی والے ہو کٹی گاجر مولی ہو اور پھر یہاں آگئے نام رکھ کر کپل سنگھ کیوں بھئی کپل سنگھ کہاں سے آیا بھائی یہ حلالہ والا ہے لگتا یہ کیوں بھئی کپل سنگھ یہ بتاؤ آپ مجھے ایک بات بتائی یہ بھائی کیوں بھیجا تھا اپنے حلالہ کے لئے ہم تو بولتے ہیں گلت پریکٹس ہے جے کوشک جی دھنیواد راکیج جی دھنیواد چائنیز بائیلوجیکل وائرس ڈومینٹ ورلڈ یس ڈیفینیٹلی جانے دیجئے سر وہ حلالہ والے لوگ ہیں ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے شفیق الاسلام جی کہتے بیسٹ آئیڈیا بلکل سر ہم کو اسی آئیڈیا پر کام کرنا اور یہی ہمارا کام ہے جانے دی جانے دی جانے دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں ان کو جانے دیجئے تو خیر میتروں میرا آپ سب سے یہی نویدن ایک بار پھر سے نویدن کر دوں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے گا گھنٹی دبا گئے گھنٹی دبانے سے گھنٹا نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ آپ آل نوٹیفکیشن آل نہیں کریں گے اور جب تک آپ ٹیلیگرام سے نہیں جڑیں گے ٹیلیگرام چینل کی لنک دی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے ٹھیک ہے اسی ویڈیو میں گوگل فارم دیا ہوا اس کو بھی بھر لیجئے گا تاکہ میں آپ سے سمپرک کرنا چاہوں تو آپ سے سمپرک کر سکوں اور کل پھر پھر کچھ نئے مددے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا کوشش کروں گا کل آنے کی ٹھیک ہے ہر بار ایک نئے مددے کے ساتھ اور پھر سے ایک بات بول دوں جو دیش ویرودی ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا وہ بے ایمان ہوتا ہے میں بھی دیش ویرودی جس دن ہو جاؤں آپ سب مجھے چھوڑ دینا اسی دن اور جو دیش کا گدار ہے اس کو گولی دیش کے گداروں کو گولی ماروسالوں کو ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کسی پرکار کی مجھے پولٹیکلی کریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز ایک دم بہت کلیر ہے ارے بھائی یہ آگئے یہ بولتے ہیں ارے انڈین کے بی جے پی کے دلے سچ بول ارے بھائیہ میرے تمہارا آدمی آن ریکارڈ بول رہا ہے میں کیا کروں وہ کہتا کہ چائنہ گھسائے قبضہ کر لے آدھا لے 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 یوٹی لڈا کے ہزار ٹکڑے ہو جانے چاہیے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں تمہارا کاؤنسلر کہہ رہا کاؤنگریس کا میں نے تھوڑی کہا میں تو اس کا ویڈیو پلے کر رہا ہوں اس میں میری کہاں گلتی ہے ابھی بھی میں گلت ہوں یہ بتاتا ہے آپ کتنے بڑے گدار ہیں ان جیسے لوگوں کو کھڑا کر کے گولی مارنی چاہیے سینہ کو اس دیش کو مارشل لوگ کی ضرورت ہے ان جیسے لوگوں کو گولی مارنی چاہیے ماتھے پر مارنی چاہیے they don't deserve mercy پھر یہ تھا لائی پھر ملیں گے چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب all notification کو on کر لیجے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجے گا بہت بہت دھنیواز